موسیقی 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 لیکن ان آنکھوں کو گیارہ سال بعد گیارہ تاریخ کو امید دکھتی ہے اور سیوان سے کوٹ کا جو فیصلہ آتا ہے وہ باہو بلی پورو سانسد کے لیے کسی جھٹکے سے کم نہیں آر جیڈی کے پورو سانسد محبت شاہ بدین کو کوٹ عمر قید کی سجا سناتی ہے اتنا ہی نہیں کوٹ شاہ بدین پر تیس ہزار روپے کا جرمانہ بھی لگاتی ہے راج کمار ساہ شیخ اسل اور عریف حسین کو بھی آئی پی سی کی دھارہ 302, 364, 201 اور 120B کے تحت دوشی قرار دیتی ہے اور تینوں دوشیوں کو عمر قید کی سزا سناتی ہے اس سزا کے بعد باہو بلی پورو سانسد شاہ بدین کو جھٹکا لگنا لاجمی ہے جیل سے باہر آنے کی امیدیں فلحال ختم ہو چکی ہے اور ادھر ایک ماں باپ کو اپنے تین بیٹوں کو گوانے کے بعد انصاف ملا ہے خوئے بیٹوں کو تو واپس نہیں لائے جا سکتا لیکن انصاف کا یہ مرہم تھوڑی رہت ضرور دے گا شاہ بدین کو عمر قید کی سجا ہو گئی کوٹ کی سفیصلے کے بعد اب آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ پورا ماملہ ہے کیا سال دوہزار چار سیوان کا نام چرچہ میں آنے لگتا ہے یہ ہیں چندرکشور پرساد عرف چندہ بابو سیوان میں یہ اپنا خود کا بزنس چلاتے ہیں تب انہیں پتا بھی نہیں تھا کہ یہ اپنے بیٹوں کو ہمیشہ کے لیے کھو دیں گے چندرکشور بابو کے دو بیٹے گریش راج اور ستیش راج کی اب بس یادیں رہ گئی ہیں سال دوہزار چار میں یہ اپنے دونوں بیٹوں کو گواں چکے ہیں آج سے گیارہ سال پہلے چندہ بابو نے گوشالہ روڈ میں پروپیٹی خریدی تھی اور پھر پروپیٹی کو لے کر ہی یہ پورا ماملہ شروع ہوتا ہے تاریخ سولہ اگست دو ہزار چار پروپیٹی فیواد میں چندرکشور پرساد کے دو بیٹوں کا اپہرن کیا جاتا ہے اپہرن کے بعد دونوں بیٹوں گریش اور ستیش کو سیوان کے پرتاپور گاؤں لے جا جاتا ہے اور پھر دونوں کی ہتیا کر دی جاتی ہے آرلی مورننگ شبہ ہمارے ہاں ڈالڈا آئے ہوئے تھا ڈالڈا کا بھوکتان جانے کے لئے لڑکے گھر سے جو ہے اور ہائی لکھر پیار آ کر کپنے چیت میں رکھے ہو گئے تھے جب وہ بھاگا تو ہوا کہ دیکھ دیکھ پیسہ کار رکھ لے بھائے اللوت لیسا دوکان زیر لگے وہ لوگ سیف میں دیکھا پیسہ ملا تو نہ میاں نے پیسہ بھی نکال لیا اور اس کے بعد اللوت بات شروع ہوئی سارا دکان لکھ سوڑ کیا اس میں لڑکا دیکھا کہ بھائی تو ہوتا تھا جو ہے منہ کی لوگ جو ہے تباہ کر رہے ہیں تو اس کو نظر میں یہی آیا کہ ہم چا کریں اس کے نظر میں یہ آیا کہ کوئی بولی بندو کیتہ پاہتر ہے نہیں اس کے پاس اس نے جو ہے دیکھا کہ لیٹن میں بیشنے والا تیجار اپنا بیجتا سر ریٹن میں ڈالنا والا تیجار وہ جو ہے تیسی محل کر کے اور جو جو اپنا بھائی کو یہی جزہ ہے کبھی م Patient는데 کی ویسیت اس نے انہوں سے بھی پھینک کبھی اس نے ان میں نے مائے کیا اور اس کی کبھی مائے زیر𝑴 اینوں سے انہوں نے نے جانے پھینک نا پھینک دیا اس حتیقاند ماملے میں اہم کڑی بنتا ہے گریش اور ستیش کا تیزرا بھائی راجیو روشن راجیو چندہ بابو کا سب سے بڑا بیٹا تھا اور گریش منجلہ بیٹا راجیو کوٹ کے سامنے بتاتا ہے کہ وہ اس ماملے کا چشمدید ہے اور جس وقت اس کے دونوں بھائیوں کی ہتیا کو انجام دیا جا رہا تھا اس وقت شہاب الدین بھی وہاں پر موجود تھا اتنا ہی نہیں راجیو نے کوٹ کو یہ بھی بتایا کہ شہاب الدین کے کہنے پر ہی اس کے دونوں بھائیوں کی ہتیا کھی گئی یہ اس ماملے میں ایک اہم مور تھا پھر تاریخ آتی ہے سولہ جون دو ہزار چودہ یہ وہ تاریخ تھی جب سیوان نگر تھانا علاقے کے ڈی اے وی موڑ کے پاس چندہ بابو کے بڑے بیٹے راجیو روشن کی ہتیا کر دی جاتی ہے ایک پریوار کے تین چراغ بوچ چکے حالانکہ اپنی ہتیا کے پہلے ہی راجیو نے دو ہزار دس میں کوٹ میں اپنا بیان درج کرا دیا تھا اور پھر اس ماملے میں شہاب الدین کا نام بھی جوڑ دیا جاتا ہے اس بیچ جیل پرشراسن کہتا ہے کہ گھٹنا کے وقت پور وسانسہ جیل میں تھے لیکن کوٹ جیل پرشراسن کے اس دلیل کو خارج کر دیتی ہے اور جب فیصلہ آتا ہے تو شہاب الدین کے ساتھ چار اور لوگوں کو عمر قید کی سزا سنا دی جاتی ہے سوی لوگ پول ہے چار لوگ کو عمر قید کی سزا ستیں لگی ہائین بھی ہے سر ہائین بھی ہے کھتنا سرینڈے 2 2.0.1 کے لیے 20,000 ہے اور 364A کے لیے 10,000 ہے سابدین سا ارسٹ کو 364 میں پایا گیا ہے 364A میں اور اس کے لیے انہوں کو 10,000 ہے سجا کی بندو پر اپنا فیصلہ دیا 302 میں اجون کاراواز 20,000 روپے کا فائن 201 میں 10,000 روپے کا فائن اور اگر فائن نہیں دی جاتی ہے تو دو برس اور پانچ برس کا ریگرس انٹیزمنٹ 364A میں لائف انٹیزمنٹ سبی سجایں ساتھ ساتھ چلیں بلکل جائیں نچھ میں آلے باگے جو تین عبیوٹس ہیں ان کے ان کو 364A میں آجیون کاراواز لور کورٹ کے فیصلے کے خلاف ہائی کورٹ میں اپیل کی جا سکتی ہے لیکن 11 سال پہلے کے ماملے میں آئے فیصلے نے پیڑت پریبار کو راحت ضرور دی ہے اپنے تین بیٹوں کو گوا چکے چندہ رائے کا کہنا ہے کہ شہاب الدین کو اس سے بھی کڑی سزا ملنے چاہیے تھی جب ہمارا سب کچھ دودھ گیا سب کچھ ختم ہو گیا اور شہاب الدین کے میں نے اس سارے پر شہاب الدین کے آدمیوں کے دورہ ہی اس سارے کام ہوا اور سب کچھ انہوں نے کیا کر آیا تو اس ارسطہ میں یہ سجا بھی ہمارے سمجھ سے کم ہے ان کو مرتب کی سجا بھی ان کو جائے فانسی کی سجا ہونی چاہیے کیول انصاف ملنا ہی معنی نہیں رکھتا بلکہ انصاف ہوتے دکھنا بھی معنی رکھتا ہے یہ فیصلہ ثابت کرتا ہے کہ کوٹ کے سامنے سب ہی لوگ برابر ہوتے ہیں پھر جاہے وہ باہو بلی ہو یا پھر ایک عام آدمی آکاش کمار زی میڈیا سیوان شہاب الدین سے باہو بلی بنے تک کا سفر جی ہاں ایک بڑی دلچسپ کہانی ہے کہ آخر انیسا سرسٹھ میں پیدا ہوا ایک شخص کیسے باہو بلی تک کا سفر تک کرتا ہے آپ بھی دیکھئے محمد شہاب الدین وہ نام جسے بیہار کا ہر شخص جانتا ہے دس مہیں انیسا سرسٹھ کو سیوان زلے کے پرتاب پور میں جن ہوا تھا بیہار سے ہی پڑھائی لکھائی کرنے والے شہاب الدین نے راجنیتی شاستر میں ایمی اور پیس ٹی بھی کی لیکن کالج کے دور سے ہی اپراد اور راجنیتی دونوں کا رشتہ جڑتا چلا گیا شہاب الدین کے خلاف پہلی بار انہیں سو چھاسی میں مقدمہ درج ہوا تھا اور اس کے بعد یہ سلسلہ لگتار چلتا ہی رہا حال یہ ہو گیا کہ شہاب الدین کو ایشنی کا ہسٹری شیٹر گھوشت کر دیا گیا شہاب الدین کا نام اپراد کی دنیا میں چھونے لگا اس کے بعد شہاب الدین نے راجنیتی میں اپنے قدم جمعانے شروع کر دی 1990 میں ویدھان سبھا کا چناؤ جیتا اور 1995 میں اس جیت کو دھرائے جاتا ہے شہاب الدین کے قدم یہی نہیں رکھتے 1996 میں لوگ سبھا کا چناؤ جیت سنسط تک قدم پہنچ جاتے ہیں اس کے بعد شہاب الدین کی طاقت بڑھتے ہی جاتی ہیں ان سب کے بیچ یہ بھی خبریں سامنے آتی رہیں کہ شہاب الدین دہشت پھیلا کر علاقے میں اپنی سرکار چلا رہے ہیں شہاب الدین کے خوف کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ پولیس جب 2001 میں شہاب الدین کے گھر چھاپے ماری کرنے جاتی ہے تو پولیس پر حملہ کرنے سے بھی ان کے گرگے نہیں چھوکتے پولیس اور شہاب الدین کے گرگوں کی اور سے ہوئی گولی باری میں دو پولیس کرمیوں سہی دس لوگ مارے گئے تھے لیکن پھر 2004 میں ہوئے چناؤ کے بعد شہاب الدین کا بورا دور شروع ہو جاتا ہے نومبہ 2005 میں بھیار پولیس کے ایک ٹیم دلے سے شہاب الدین کو اس وقت گرفتار کرتی ہے جب وہ سنسط کی کاریواہی میں بھاگ لینے آئے ہوئے تھے اور پھر 2009 میں شہاب الدین کے چناؤ لڑنے پر عدالت روک لگا دیتی ہے شہاب الدین کی پتنی ہینا شہاب 2009 کا لوگ سبھا چناؤ لڑتی ہیں لیکن چناؤ ہاتھ جاتی ہیں اس کے بعد سے بہاگ لینے تار شہاب الدین کئی معاملوں میں جھیل میں قید ہیں اور اب عمر قید کی سزا کے بعد شہاب الدین کے مشکلیں اور بھی بڑھ گئی ہیں سیوان سے آکاش کمار کے ساتھ بیورو ریپورٹ زی میڈیا شہاب الدین جب 40 سال کی عمر تک پہنچتا ہے تو اسے خلاف 40 سادھک معاملے درج ہو جاتے ہیں پہلے شہاب پھر صاحب اور پھر جب شہاب الدین لوگ سبھا میں پہنچتا ہے تب ڈاکٹر شہاب الدین کے نام سے جانا جاتا ہے شہاب الدین کے خلاف پہلا ماملہ 11 مائی 1985 کو سیوان نگر تھانا میں درج ہوتا ہے نگر تھانا میں کانٹ سنکیہ 132 ابلک 85 کے تحل مار پیٹ کا عروف لگتا ہے تب شہاب الدین کے عمر محض 18 سال تھی اور یہ وہ دور تھا جب شہاب الدین کو لوگ شہاب کے نام سے جانتے تھے 1990 میں پہلی بار جیرہ دہی سے نردلیے پرتیاشی کی طور پر شہاب الدین ویدھائیت چنے گئے اور پھر 1996 میں شہاب الدین جنتا دل کے امیدوار کے طور پر سیوان سنسدی علاقے سے چناؤں میں کھڑے ہوئے اس کے بعد پھر کبھی ہار کا موہ نہیں دیکھا 1990 میں جب شہاب الدین ویدھائیت بنے تھے تب تک شہاب الدین کے خلاف درجن بھر ماملے درج ہو چکے تھے ان میں تین حتیہ کے ماملے تھے کہا جاتا ہے کہ سیوان شہر میں شہاب الدین کی مرجی کے خلاف پتہ تک نہیں ہلتا تھا اپنے ویروہدھیوں کو اپنے ہی انداز میں نپٹانے کے آروپ بھی لگتے رہے 2001 میں شہاب الدین کی چرچہ پورے دیش میں ہونے لگی اور اس چرچہ کی وجہ بنتی ہے وہ تھپڑ جو شہاب الدین ایک پولیس ادھیکاری کو لگایا تھے کہا جاتا ہے کہ سیوان کے ایک پرکشا کے اندر پر ایک پولیس ادھیکاری کو شہاب الدین نے تھپڑ جڑ دیا تھا اس گھٹنا کے بعد تدکالین ایس پی بچوں سی مینا کے نترتو میں پرتاب پور میں سولہ مائی 2001 کو شہاب الدین کے گھر چھاپے ماری ہوتی ہے اور پھر دونوں طرف سے ہوئی موٹ بھیڑ میں 11 لوگ مارے جاتے ہیں لیکن ان سب ماملوں کے بعد بھی پولیس شہاب الدین پر ہاتھ ڈالنے سے بستی رہی 24 اپریل 2005 اس وقت بیہار میں راشت پتی شاسند شہاب الدین کے پیتری گھاؤں پرتاب پور میں چھاپے ماری کی جاتی ہے اور پھر بھاری سنکھے میں عوید ہتھیاروں کے ساتھ چوری کی گاڑیاں اور ویدیش مدرہ برامت کیا جاتا ہے نوامبر 2005 شہاب الدین کو دلی کے ان کے نواز سے گرفتار کیا جاتا ہے تب سے لے کر آستہ شہاب الدین جیل میں ہے اور اب کوٹ کے عمر قید کے فیصلے کے بعد جیل سے بہار آنے کا راستہ فلحال پند ہو چکا ہے